ستہ میں آج پہلے بات ایک ایسے ملک کی جہاں رہنے والی عوام بھی اسے پانی پی پی کر کوستی ہے جس کی نیو شاید ہندوستان کے خلاف پروپوگینڈا پھلانے اور زہر اگلنے کے لیے رکھی گئی جس نے دنیا کے نقشے پر ایک دیش کے طور پر جگہ گھیر رکھی بہت سارے نیوز بطر سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ ان خوبیوں اتنی خوبیاں صرف ایک ہی ملک میں ہیں اور اس کا نام ہے پاکستان آج پاکستان کو اس کا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے ہم نے ستہ کی کونجی میں دو کردار شامل کیے ہیں ایک ہے پاکستان کی بدیش منتری ہینا رمانکار جن کی اکڑ اور تیوروں کی وجہ سے ستہ کی وارک شاپ میں ان کی ویچارک مرمت بہت ضروری ہے تو دوسرے ہیں سناتنی شائن علی جو کبھی پاکستانی مسلم ہوا کرتے تھے لیکن خود ان کے ہی دیش نے ان پر اتنے ظلم کیے کہ وہ سناتنی بن گئے اگیانتہ کا علاج تو گیان سے ہی کیا جا سکتا ہے لیکن گھمنڈ ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے آج پاکستان کی بدیش راج منتری ہینا رمانکار کی اگیانتہ اور بڑھ بولے پن کا ستہ میں علاج کریں گے آج آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہینا رمانکار بھارت کے پی ایم موڈی کا نام لے کر زہر کیوں پھیل آ رہی ہیں جس بھارت کی شکتی کو سمجھتے ہوئے امریکہ روس اور تمام دیش ویاپارک دوستی کرنا چاہتے ہیں اسی بھارت کے خلاف کنگال پاکستان کے بڑھ بولے منتری چھٹ پٹا رہے ہیں آج آپ کو کچھ فیکٹ فائل کے ذریعے بتائیں گے جو پاکستان پائی پائی کو مہتاز ہے جو گدھے بیج کر اردیاستہ کو صدانے کے جگان میں جھٹا ہے وہ دیش بھارت کے وکاس سے کیسے ایرشہ کی آگ میں جل بھن رہا ہے پہلے ہنہ روانی خار کی اکڑ دیکھے ہنہ نے کہا نیان سے دیکھے گا پاکستان بھارت کے ساتھ ویاپار کا سواگت کرے گا لیکن موڈی سرکار سے خراب سمبندوں کے قانون ابھی اس کی کوئی سمبابنہ نہیں ہے پہلے دونوں دیشوں میں سمبندوں کو بحال کرنے کے لیے ویاپار شروع کرنے کی سمرتھک تھی لیکن نئی دلی میں ایک ہندو راشتبادی سرکار کے ساتھ کام کرنا سمباب ہے کیا آپ اس بیان کی تاثیر کو اور اس میں گھلی نفرت کو محسوس کر سکتے ہیں آپ کو کچھ پوائنٹس میں بتاتے ہیں کہ کیسے یہ بیان پاکستان جیسے ملکی ودیش راجمنتری کو شعبہ نہیں دیتا ہے سب سے اہم بات آتنگواد پر پاکستان کے رویہ کو دیکھتے ہوئے دونوں دیشوں کی بیچ سوہارد پونڈ سمبند رکھنا سمباب نہیں ہے پاکستان لگاتار اپنی ہی لگائی آگ میں چل رہا ہے بڑھتے کرز کی وجہ سے پاکستان اپنے اتحاس کے سب سے خراب آرتک سنکٹ کا سامنا کر رہا ہے ودیشی مدرہ بھنڈہ ریکارڈ ستر پر گر گیا اس کی وجہ سے آیات پر پردیبند لگا دیا گیا ہے پاکستانی روپے کے ملک میں تیزی سے گرا وٹائی ہے پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے چالیس پرسن سے زیادہ کے نیچلے ستر پر آ گیا ہے پاکستان چین کو گدھے بیج کر اپنی اکانومی درست کرنے میں چھٹا ہے پاکستان پچھلے ستر سال میں اکیس بار آئی ایم ایف سے کرز لے چکا ہے ایسی حالت میں بھی پاکستان اپنے رکشہ بجٹ کو کم نہیں کر پا رہا ہے جی ڈی پی کا پندرہ دشملہ پندرہ پرتیشت یعنی قریب ساڑھے پندرہ پرسنٹ ساڑھے پندرہ پرسنٹ جو ہے وہ رکشہ بجٹ پر خرچ ہو رہا ہے جی ڈی پی بھی شون پرتیشت کے قریب پہنچ گئی ہے ظاہر ہے منتری تو بخلائیں گے ہی اور الٹے سیدھے بیان بھی دیں گے